اسلام علیکم آپ دیکھنے آگے کی بات میں ہوں علی سرپر اور سب سے پہلے نظر ڈالیں گے آج کی ٹاپ سٹوریز پر کراچی کی چالیس سال پہلے والی پوزیشن پر بہلی کیا یہ ممکن ہے پانچ سو امارتیں گرائیں نہیں گرائیں گے میر کراچی وزیر بلدیات استیفہ دینے کو تیار سیاسی جماعتیں غیر قانونی امارتوں کو کیوں تحفظ دینا چاہتی ہے سندھ حکومت کے انکار کے بعد اداروں کے درمیان محض آرائے کی کیفت پیدا ہو چکی ہے پی ایس نائنٹی فور امکم امیدوار کامیاب آج اعتبار آ گیا جو ووٹ دیں گے وہ گنا بھی جائے گا خالد مقبول صدی کی جبکہ اپنے دوشین لیڈر ہیں سندھ اسمبلی میں ایک فردوش شمیم نکوی صاحب وہ کہہ رہے ہیں میر کراچی اپنے کرتود چھپا رہے ہیں احتساب کر کے رہیں گے علیمالل شیخ نے بھی ایک اہم الزام لگا دیا ہے کیہنگوار کی باقیات نے ایک ایم پی پر حملہ کرا دیا حکومت کی کارکردگی سے کوئی بھی خوش نہیں ہے وزیر اعلی سید مراد علی شاہ سب سے پہلے بات کریں گے شہر قائد کراچی کے حوالے سے کہ کراچی کی چالیس سال پہلے والی پوزیشن پر بحالی کیا یہ ممکن ہے اس پر بات کر رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹوڈیم پاکستان پیپلز فارٹی کی رہنما اسمبلی ہیر سوہ صاحبہ بہت شکریہ تشبہ لائیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان کے پاکستان کسینی رہنما میمبر نیشنل اسمبلی اقبال محمد علی صاحب بہت شکریہ آپ کبھی ہیر سوہ صاحبہ کیا کہیں گے کراچی کی چالیس سال پہلے والی پوزیشن پر بحالی کیا یہ ممکن ہے بسم اللہ الرحمن نہیں صرف میں نہیں سمجھتی کہ چالیس سال والی پوزیشن میں دوبارہ بحال ہو جائے بہت مشکل ہو جائے گا اور میرا خاند میں آدھ بھی اسمبلی کے فلور پہ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر نے کلیر موقف دیا کہ امنیوٹی پلارس ہیں پارکس ہیں یا وہ جو الیگل شاپس ہیں اس پہ تو ہم کام کرتے ہیں فٹ پارکس پہ کام کر سکتے ہیں لیکن جو گھر بن گئے ہیں جو فلیٹس بن گئے ہیں وہ پاسیبل نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈیمولیش کریں تو کلیر پاکستان پیپلس پارٹی گورنمنٹ کا موقف آگیا ممکنی نہیں ہے آپ پسا رہا ہوں آپ کی جانے وہ سارے سوالات بھی ہیں آپ کیا کہتے ہیں آپ لوگوں کو بھی یہ موقف ہے کہ یہ بہت مشکل ہے کہ 40 سال پہلے والی پوزیشن پر بحال ہو جائے دیکھیں وہ تو بہت مشکل کی بات ہے اور مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ کہ جیسٹس صاحب کو ان کو پکڑنا چاہیے جنہوں نے نو سی دی جنہوں نے ماسٹر پلانسے سارے آپ کے وہ پاس کرائے نقشے پاس کروائے پھر بیلڈنگ کنٹرول آثورٹی جو ہے آج کہاں ہیں مندور کا کا سومرو کہاں ہیں یہ سب کے سب بھاگے میں اربوں روپے آپ ایک ایک فلور کے اوپر پیسے لیتے تھے اس ہائی رائز کرنے کے لیے آج اس شہر کو برباد کر دیا ہے کہ ہائی رائز بیلڈنگ دیتے چلی آرہے بارہ بارہ چودہ چودہ آپ گلستانے جھور میں چلے جائیں جہاں سسٹم ہی نہیں ہے آپ کا پانی کا مسئلہ ہے وہاں پہ سیوریج کا مسئلہ ہے آج سارا شہر جو ہے سیوریج اور اس کے اوپر وہ ہے اب اگر کوئی ایسی بات ہے تو اگر چالیس سال آپ بات وہیتے ہیں کہ عوام کی زمان تو آپ نہیں روک سکتے لوگ کہتے ہیں چالیس سال کی بات کر رہے ہیں ساٹھ سال والا جو کراچی دار الخلافہ تھا واپس لے یہ بڑی اہم بات کر رہے ہیں چالیس سال پہلے ظاہر ہے پھر آبادی پچاس لاکھ تھی اور اب آبادی تین کروڑ ہو چکی ہے پانچ سو عمارتیں نہیں گرائیں گے اچھ اس کی وجہ کیا ہے کیوں گرانا نہیں چاہتے حالکہ جو رہائشری عمارتیں کمرشل تبدیل کرائیں ہیں اسٹیٹس تبدیل ان کا ہوا ہے زیادہ تر وہ پاکستان بیموس وارٹی کے دور حکومت نے ہوا ہے تو آپ لوگوں کے جو بھی تھے وہاں نمائندگان وہ لے لے کے پیسے اور سب کچھ کرتے رہے دیکھے سال والا میں سمجھتے ہوں محمد نے بہت اچھی بات کی کہ ان آفیسر کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے تو میرا خال میں دس سال کے اندر میرا خال میں کہیں نہ کہیں پہ امکیوم بھی تھی موجود تھی میر تھا میں بات کرلوں کہ اس طائم پہ بالکل میں خود اس پہ سمجھتے ہوں کاروائی کاروائی ہونی چاہیے کاروائی کاروائی کرنی جائے یہ بات ہے نا کہ جب ہم سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ آپ چاریس سال پہلے والی بہالی لے کر آئے شو یہ کہ یا تو وہ پریکٹیکلی فیل میں چیزیں اب کہیں سانوں کہ مجھ بھی کاروائی شروع ہو جائے دیکھے پریکٹیکلی چیزیں جو پاسیبل ہے وہ تو ہو سکتی ہیں لیکن جو پریکٹیکلی پاسیبل چیزیں نہیں ہیں وہ نہیں ہو سکتی اب ایک اپارمنٹ کو لے لیں ایک اپارمنٹ میں تین ساڑھے تین سو فلیٹس ہوتے ہیں ساڑھے تین سو فلیٹس کا مقصد ہے ساڑھے تین سو فیملیز رہ رہی ہیں وہاں بھر تو کیسے پاسیبل ہے کہ آگے پانچ سو بلڈنز کو نہیں اس کا نہیں نہیں دینی چاہیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک کمیٹی بننی چاہیے ایک موقف آنا چاہیے اگر لیگل کہیں پہ چیزیں ہیں لیکن آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ ایک ہمینڈر بیسے سے آ جائیں کہ ہم یہ کہیں کہ آپ بہتانوں لوگوں کو بھاہر سے بھاہر کر کے آپ کی ہمڈرزیاں کیوں ہیں وہ نظر آ رہی ہیں ظاہرے دونوں پارٹنی مل کے پارٹنشپ میں جو کچھ کرتے رہے ہیں میں سوال ہی کر رہا ہوں شہر قائد میں غیر قانونی عمارتیں بنتی رہیں حکومت آپ کی بھی رہی زیادہ تر اس وقت کیوں خاموش رہے آج درددر جا گیا آپ لوگوں کو لوگوں کی محبت کا اس وقت قانون یاد نہیں تھا آپ لوگ یہ بھرنا یاد رہتی ہر وقت میرے قرم میں اس وقت کبی سی تھی پھر اس بی اے بنی آپ سوال میں کت کرتے ہیں آپ سوال کرتے ہیں جواب لیتی نہیں مختصر سا جو کبی سی اے کو نام بتل کر اس وی سی اے کر دیا فائدہ کیا ہوا دیکھیں کبی سی کو جو بنایا گیا تھا وہ کراچی مرددی کراچی میں سندھ نام رکھیں گے ہر جگہ کراچی بیلڈنگ کنٹرول اتھاری تھا اس بی بنا نگاتا سندھ بیلڈنگ کنٹرول اتھاری خائدہ کیا ہوا؟ اور آل اسی کو بلکو وہ پورے سندھ میں چاہے وہ ہیدر آباد آجائے جو سکھر آجائے جو سکھر آجائے جو ہوا؟ تو کتنا امیلیمنٹ ہوا؟ کتنا خائدہ ہوا؟ تو یقیناً جب وہاں پہ بھی بلڈنگ بنی چیزیں ہوئی ہیں تو یقیناً جب ایک اسپیسیفک آپ نے ایک شہر کے لیے کیا اس کو آپ نے ہول آف سندھ کر دیا تو یقیناً اس کا اس کا بینیفیٹ پورے سندھ کو ہوا ہوگا یقیناً اس کو کوشنوں ہوا؟ کہب سے کراچی کے بعد ہے موسیقی کیا ہنروبس ہے اس کا اسی پرات فارم پر آپ ایک سکھر میں ہوتی ہے ایسی فرم میں سے بتائیں ایسی ایسی فرم میں سے باقیقت کسی میں چھوڑی ہوں میں ہون سے چھوڑ رہی ہوں .- آپ خود بتائیں کبراچی کے لیے نام اس بی سے رکھنے سے پہتchnی اسی پاکستان کے لئے پاکستان رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا میں بڑھ کے کام کر رہے ہیں اچھے کام کر رہے ہیں مسلن مسلن آپ جو پوچھیں گے بتائیں گے اچھے کام بتائیں گے سر کیا کہیں گے آپ وجہ کیا ہے عمارت نے بنتی رہی چالیس سال میں آج تو بات کر رہے ہیں گیر نہیں چاہیے لوگ آباد ہو گئے ہیں ریائشنی وہاں سہیت کے مرکز بھی بنے میں وہاں آسپٹل کے ساتھ ساتھ سکول بھی بنے میں ٹھیک ہے سب کچھ چالیس سال سے خاموشی کیوں رہی جب سب کچھ ہوتا رہا کون انہوں نے سجاری کرتا رہا دیکھیں میں ایک بات کہوں آپ کے کراچی دنیا کا بحش شہر ہے جو کماری سے لے کے ٹاور سے لے کے سوراب گوڑ تک کمر چل ہے اس کو گنیز اولڈ ایک آنٹ کے اندر آنا چاہیے کمر چل اور دوسری بات ہے جو آپ نے کہیے کہ چالیس سال کے بعد میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تمام چیزیں ہوتی رہیں مشرف صاحب بھی تھے اس کے بعد دوسرے لوگ بھی چالیس سال کی بات کریں جی جی یہی بات کروں میں نے اس لیے کہا کہ وہ پارٹی ایم کیوں بارہاں پارٹرشپ بھی رہی خاموش ہی رہی لیکن کوئی بروکنے کو تیار نہیں جائے زیاو لکھ صاحب بھی رہے سالی چیز لیاتی رہی اس وقت کیوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے آج سالی چیزیں جب ہوش پوش ہوگئے اور میں جو میں ایک میں نے ایک مطلب نکالا ہے کہ جسیس صاحب کا جو بیان جو ہے اس سے یہ چالیس سال آج بے ہمگم جو انکروچمنٹ ٹھیلے یہ وہ کوئی روڈوں کا راستہ نہیں ہے چلیں مور سیکلوں کا راستہ نہیں ہے یہ کر کے دو کہ بھئی چالیس سال پہلے دوڑا سا یہ ہے کہ اس کو اسپیس دی جائے کانون کی حکم لانے وہ ہونا چاہیے سیاسی جماعتیں غیر کانونی مارتوں کو کیوں تحپوس دینا چاہ رہی ہیں یہ کہہ کر کہ جی وہاں تو اب لوگ آباد دیں بڑا مسئلہ ہو جائے گا یہ تو غیر کانونی ہوگا سپریم کورٹ کیا رہی ہے اس کا حکم ہے اور بات غلط نہیں ہے سب ایک چیز ہے کہ جو چالیس سال میں اگر کراچی کی اوورال چینج ہوا تو آپ کیا سمجھتے کہ پورے پاکستان ویرخال میں پورے پاکستان میں پورے پاکستان میں ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف کراچی میں پورے پاکستان ہے آپ لاہور کو دیکھ لیں ایسا ہی ہے اگر جو سٹنگ پرائم منسٹر اس کا وہ بھی انٹی انفروجمنٹ اس طرف میں آ رہا ہوں تو چیزیں اوورال پورے پاکستان میں ہی خرابیاں پیدا ہوگی ہیں ہاں ٹھیک ہے یقین سند میں ہوں لیکن میں پورے پاکستان نہیں ہوں پہلے بعد میں سندھی ہوں پہلے پاکستان نہیں ہوں ٹھیک ہے تو یقین چیزیں خرابیاں جو ہوئی ہیں اگر ہمیں سمجھتے ہیں کہ جو خرابیاں پیدا ہوگی مطلب آج تک خضور روکی اب تو روکنا شروع کریں نا جو چلے ٹھیک ہے جو خرابیاں ہوئی ہیں ان کو روکی ہے 11 سال میں کتنی غیر قانونی مارکیں روک دی بننے سے آپ کی گرمنٹ نہیں مجھے میرے پاس اب اس کی فگر نہیں ہے آپ کیا روکی نہیں ہے ایک بھی روکی ہوتی سمجھے میں کھڑے ہوگے لے رہے ہوتے آپ کا اقضاء یہ دیکھیں یہ بند رہتھی میں روکی ہے اگر آپ کو جو فلیٹس کی یا گھروں کی بات یہ کہ پولٹیکل پارٹی جتنی بھی ہیں وہ یقینہ عوام میں سے آپ عوام کی اشیوز کو ہائی لائٹ نہیں کریں کہ اب ایک گھر بن گیا آپ بتائیں کہ ایک منٹر کلاب جمع کچھ لگا گیا آج آپ عوام کے ساتھ دونوں پاٹییں کھڑیں گے جب یہ غیر قانونی مارتیں بنتی رہیں تو اس کا مطلب اس وقت آپ قبضہ گیروں کے ساتھ تھے آج آپ عوام کے ساتھ ہو گئے سرور دیکھو غیر قانون نہیں غیر قانون نہیں ریائشی مارتوں میں کمرشن سب کچھ ہوتا رہا آپ اینوشی دیتے رہے آج آپ کے لوگوں کھا کا نام رکھ لیں اس کے بولا نام رکھ لیں وہ بھاگ گئے ان کو لانے کو تیار نہیں آپ اس سے بات کرنے کو تیار نہیں آپ کہتے ہیں نہیں جی چھوڑ دیں نہیں ہم نے کب کا چھوڑ دیں آپ کو کہہ رہی گے اس بات کو نہیں میں نہیں میں نہیں اس پہ جو میرا خیال آیا اجسس صاحب جو ہے اس کو ریویو کرنا چاہیے ان چیزوں کو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ انسانی بنیادوں پہ بھی اس چیز کو دیکھنا پڑے گا جا کے ٹھیک ہے مگر بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ضرور پکڑا جائے جو ملوث ہے اور پورا پورا آپ کا بلڈنگ کنٹرول آتھارٹی ماسٹر پلان یہ تمام لوگ جو ہے کرپشن کرپ لوگ جو ہے نا یہ انہوں نے تمام چیزیں اور دوسری چیز یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں میں کنٹرولمنٹ اس سے بریزمانی ہو سکتا انہوں نے بھی ہائی رائز بلڈنگ ہے یہ شادی آل یہ ساری چیزیں تو بھائی تو سارے چیزیں وہ ہوگی اور اس سے سارے لوگ ایفیکٹ ہوں گے یہ تو شکر ہے کہ شادیوں والوں کو ذرا سا روک دیا گیا ورنہ کتنے لوگوں کی شادیاں تھی پانچ سو ہزار لوگوں کی شادیاں تھی اور آپ کو پتہ ہے پہلے سے ایڈوانس چھے چھے آٹھ آٹھ مہینے پہلے ایڈوانس دیکھیں اور شادی آل جو وہ ہیں ابھی انہوں نے کہا ہے کہ جو چھوٹے شادی آل ہیں ان کے اوپر بیس ہزار سے پانچ ہزار کر دی اور جو بڑے شادی آل ہیں جو دس دس لاکھ بیس پندرہ لاکھ روپے لیتے ہیں جو مارکی بنیزگی ہیں آپ دیکھیں ان کو آپ بیس ہزار پہ روپ گیا چھوٹے دس مجھے بریک لینا بڑی اہم بات آج کی ہے اس کا جواب بھی لیں گے کہ گینگ وار کی باقیات نے ایک ایم پی اے پر حملہ کرا دیا ہے براہ والحاظ سے مجھے بھی جان کا خطرہ ہے اس پر بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد کہیں میں جائے گا آج ساتھ پر پریگرام ایک بار پھر خوش آمدیز ہم بات کر رہے ہیں جی اتنا مولا ازام ایک لگا دیا ہے علیہ مادری شیخ صاحب نے شیخ صاحب نے اور ٹیلی فون لائن پر بھی ہمارے ساتھ کوشش کریں گے پی ٹی اے کے نمائنے میں موجود ہوں تاکہ ان سے بھی ہم بات کر سکیں کہ بہت اہم بات انہوں نے کی آج گینگ وار کی باقیات نے ہمارے ایک ایم پی اے پر حملہ کرا دیا اور بلاول ہاؤس سے جان کا خطرہ بھی ہے علی مادل شیخ صاحب کو بھی تو اس کے مطلب گینگ وار باقیات موجود ہیں اور اب بھی رابطے میں آپ لوگوں کے دیکھیں گینگ وار جو امن کمیٹی تھی کام کر رہی تھی میرے خال میں وہ جس منسٹر نے کہا تھا کہ میرے بچے ہیں اور میں نے لائسنس دیئے میرے خال میں وہ جی ڈی اے کا سربر آئے اور جی ڈی اے جو ہے وہ میرے خال میں فیڈل میں جو ہے نا کولوشن کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے تو اس وقت بھی میرے خال میں پی ٹی اے کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے اس کے لئے بنایتی اس کے لئے بنایتی اس کے لئے بنایتی جو لوگ ساتھ بیٹھے ہیں وہ صحیح ہیں جو لوگ ساتھ نہیں بیٹھے ہیں وہ دیکھے ایک human tribe پر ایک سٹنگ ام پی پر حملہ آوا اس کی مضمت کرتے ہیں اور اس کے خلاف جو انکواری جو چیزیں انویسگیشن ہو رہی ہے وہ رپورٹ آ جائے گی دوسری بات آپ نے کہی کہ حلیم صاحب نے کہا کہ مجھے جو ہے نا وہ بلاول ہاؤس ہے جو تھریڈ مل رہا یہ پدی ہے پدی کا شوربہ یہ بیٹھ کے یہ بول رہا ہے کہ مجھے جو ہے نا بلاول ہاؤس ہے جو ہے نا وہ تھریڈ آ رہا ہے مطلب ادھری بلاول ہاؤس ہے کوئی اور کام مطلب یہ کہنے کا مصدی ہے کہ بلاول ہاؤس ہے اتنے چھوٹے امپیل بلاول ہاؤس ہے اس کے پاس نمبر ہو گا نا آپ نے ریکارڈ کے ہوگا چیزیں دوسری سوالوں نے لگایا دھمکیاں کہاں سے دھمکیاں مل رہی ہیں بتا دے نا بھئی آپ کے پاس بلاول ہاؤس ہے مطلب بتائے ریکارڈ نکالے بلاول ہاؤس فارق بیٹھا ہوا چیزیں فارق بیٹھا ہوا ہے وہ ان سے بیٹھ کے جو ہے نا آج آپ کو جو ہے نا وہ سینئر رہنمہ ہے آپ کو جانے پیس نائنٹی فور امکی امیدوار کامیاب آپ وہاں سیکنڈ پر رہے نو ہزار ووٹ آپ نے حاصل کیے اور دوسری بات ہم پوچھ رہے تھے کہ علی بادل چھیک صاحب نے آج کا ہے کہ انہیں بھی جانب کا خطر ہے بلاول ہاؤس سے اور گینگ وار کی واقعات نہیں آپ کے ایک امپی اپر حملہ کی ہے کیا کہیں گے آپ دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک وہ پیس نائنٹی فور آپ مجھے سیکنڈ پوزشن پر کہہ رہے ہیں کیونکہ میرے ساتھ اس پورٹی کا جو ہماری علائنس ہی ضرور لیکن وہ ان علاقوں کے اندر ایک محصی ہے جو اپنے سسٹم کو منیجز کرنی الیکشن جیتی ہے اس کو عوامی رائے کوئی عمل دخل نہیں ہے ان کا عوامی رائے کا عمل دخل نہیں ہے اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اکیس ہزار ووٹ ایم کیوں نے لے لیئے نو ہزار آپ کو مل گئے تو جناب وہ اکیس ہزار ووٹ ان کے اکیس ہزار ووٹ اس کے اندر وہاں پر جو الیکشن کمیشن ہے جو چندر ووٹنگ لسٹوں کا جو طریقہ کار تھا وہ بلکل کھرا اس کے اندر ان کے جو ہے لوگوں کے ووٹ پہلے بھی زل گئے اور اس نے لات آداد ووٹ ہیں وہ اس کے لسے موجود ہیں جن کے ایڈریس وہ بلکہ 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 میں نے مجھے بات کن لے جی سنویں میں نے وہاں پر سورے دن وہاں پر علاقوں میں گھما ہوں وہاں جی ساتھ سیز ہر کوئی جگہ سے چاہتے ہیں آپ معلوم کریں ہمیں عوامی رپورٹ دلیں میں وہاں سے الیکشن جیتا ہوں جو ہے جو کچھ کیا ہیں لوگوں نے یہاں پر سنو میڈیا موجود تھا کانون نافذ کرنے والے ادارے موجود تھے سندھ حکومت موجود تھی سندھ حکومت کس کے پاس ہے یہ سسٹم ان کے بعد میں انہوں نے چاریس پیجازار ووڈ ہے ہر جگہ پہ تیس چاریس درکہ ہوں میں اشرف کرشی صاحب ایک بات کا جواب دے دیں مجھے جی بو شیف پانچ دفعہ جو آپ آ رہے ہیں وہاں پہ بھی سب جگہ ہوتا رہا ہے پانچ دفعہ جو آپ آ رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو ان کے ایمینے یہ تو وہاں پہ گھوست ایمینے کلاتے ہیں جیتے ہیں وہاں لوگوں کو نظر نہیں آتے یہ لوگ بھائی بات سنو یار پرانی اب وہی بات کہانیاں شروع کر دو اپنی کے یہ کر دیا تمہارا بوٹر ہے ہی نہیں وہاں پہ کیا بات کر رہا ہوں آپ پانچ دفعہ آ رہے ہوں پانچ دفعہ مجھے بتاؤنا وہاں سب جگہ یہ ہوا اور یہاں پہ باہر فوج کھڑی ہے اندر فوج کھڑی ہے خدا کو مانو کہیں تو اپنی یہ سب سے صحیح الیکشن ہوا ہے عوام کی نمائندگی پتہ لگی ہے جو صحیح کاؤنٹنگ ہوئی ہے یہ اب وہ نہیں ہوا جو پچیز جولائی کو ہوا تھا چودہ سیٹے میں لے کے بیٹھ گئے وہ صحیح تھا سارے چیزیں وہاں پہ ادھر ادھر کے ووٹ نہیں ڈالے ہوئے تھے سب جگہ پہ یہ بتاؤ آپ مجھے جی کروشی صاحب ہلو جی کروشی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وہاں پہ عوام میں جاتے ہی نہیں ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ تو الیکٹر میں نہیں کھڑے ہوئے نا آپ کیوں ہار گئے وہ وجوہات بتائیں نا داندلی ہو گئی آپ کے ساتھ کیا ہوا انہوں نے گوگرز بوٹ ڈالے ہوئے وہاں پہ لوگ ان کی رائے سے دے ہیں ان کے کیم پھالی پڑے ہوئے تھے کوئی لوگ نہیں تھے کمپین انہوں نے چلا ہی نہیں ہے میڈیا کیا غلط دکھا رہا تھا میڈیا کیا غلط کہا رہا ہے میڈیا تم نے ووٹ جو بتا ہے اچھا یہ بتا پانچ دفعہ آ رہے کیوں پہ اس سے پہلے پانچ دفعہ جو ہارے ہم نے تو کہا تھا چھڑی کا دوسیاں دلا دیا تمہیں اب جک تو بھی ہو جاؤیا چیزہ ہے وہ چیرمین ہے وہاں کا اور اس کا اپنے غلط 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 صاحب نہیں کروا سکتا وہ تمہیں جو ووٹ دیں گے وہاں پہ خوف خدا کرو اس طرح ضرم نہیں کرو پہلت ہے پہلت سے BEN اگر میں سارے کے سارے تمہیں ہوش آیا ہے اشرف قریص صاحب اشرف قریص صاحب اور تم مجھے کہہ رہو میں ہار گئوں میں تمہارے صاحب جو تم نے الیکشن ماں پر لڑا ہے ارے آج پانچ دفعہ کیوں ہارے یہ بتاو یار چھوڑو ہے ساری بات پانچ دفعہ عوام نے مجھے ووٹ دیا ہمیشہ پانچ دفعہ کیوں نہیں دیا عوام نے تمہیں ووٹ چلے اشرف قریص صاحب اشرف قریص صاحب او بھائی جاؤ گے درمیان کہیں نہیں ہوتے اشرف قریص صاحب ارے آپ کے اتحادی ہے اشرف قریص صاحب کس طرح بات کرتے ہیں اتحادی کو عوام کے ساتھ جو کہ جلم کرتے ہیں یہ وہاں پر تو خان صاحب کو سمجھائے نا یار خان صاحب کو سمجھاؤ نا آپ نے دو ملسکیں لے دیں آپ نے او بھائی جاتے ہیں اپنے آپ کو یہ نہیں پتا آپ کے چودہ کھانے جو چودہ سی جیتے ہو اور اکید جو وہ جیتے ہو وہ کہاں ہے تمہارے کی نولا کہاں ہے وہ تیس والے کہاں یہ تو بتاؤ کہاں دھوم رہے وہ وہ کون سے گھروں میں رہ رہے ہیں ہی لاکھوں میں رہ رہے ہیں کہ پل سے باہر چلے گئے پھول پر چلے گئے پہلی سوال پہ بے ٹھپا سی اغنی بھی کہاں یہ کون سورے جیتے ہو وہ تمہارے تیس لاپتاں کہاں یہ بتاؤ وہ تیس لاپتاں ہے تودہ لاپتاں وہ بتاؤ کہاں یہ جائنی اگلی دفعہ تمہارے پاڈ نہیں ہوں گے تم جیت نہیں سکتے اگلی دفعہ میں مجھے مینڈنس والے پارٹی کے ساتھ اتحاد چلے گئے میرے بھائی کوریشی بھائی فکر نہیں کرو سات بھی دفعہ رکھت کرو سات بھی دفعہ رکھت کرو سر آپ کے چودہ امینے کہاں ہے تمہیں بات کرو جا کے پتہ تو کرو تمہاری شکل نہیں جانتے لوگ ماں پہ کہ تم وہاں کے امینے ہو ارے پتہ تو کرو جا کے جار کرنے کی آپ کی شکل نہیں جانتے بچے در جانتے ارے شکل تو بچہ بچہ جانتا آج نانڈی کی ارے چھوڑو جانتے ارے شکل ہی میں لوگ جانتے ہیں مجھے تمہیں نہیں جانتا کوئی کسی اکبال ہے کون جا کے پتہ کرو سر اس طرح باجے اس طرح باجے اشرف کوریشی صاحب کراچی کی چالیس سال پہلے والی پوزیشن پر بہالی کیا ممکن ہے آپ کی پارٹی کیا سوچ رہی سوالے سے دیکھیں جو جو ان لوگوں نے یہاں پہ جو بزار کرم کر کے رکھا چائنا کٹنگ سے لے کر ہر جگہ پہ انہوں نے بزار کرم کر کے رکھا کورنگی کے اندر انہوں نے نالے پہ نالے کو سوائی کرنے کو کہا انہوں نے ایک چو چھپیس گھر توڑ دیئے لوگوں کے ان کو بے گھر کر دیا یہ کسی کو پر سرپرستی نہیں کرتے یہ کسی کا ہاتھ نہیں رکھتے یہ سارے جو دو نمبر کام ہوتے ہیں انہیں بھی ہاتھ رکھتے ہیں اس کے علاوہ ان کے بعد وہ ہاتھ نہیں رکھتے کسی کو پر روزگار سے محروم کر رہے ہیں لوگوں کو یہ وہاں پر آپ کے امنیس کہاں ہے آپ کے امنیس کہاں ہے چھوڑو تمہارا امنیس ہم تو ہر جگہ موجود ہیں ہر کام موجود ہو اپنے گھر میں نہیں رہ رہا آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے آپ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے مجھے وہ الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے جیتے ہیں جانتے نہیں ہے ووڈ کہاں سے مل گئے ہیں چار اول کو میں کوئی نہیں جانتا ہے اگبال کو نہیں ہے بھائی میرے پورا پاکستان جانتا ہے ابھی تمہیں نیسے بھائی چار مردگا میں میں نے صرف رکھا ہے آپ کو عرائتہ بھول گئے اب پورا پاکستان جانتا ہے وہ سرہ والے سے بھٹھو عشق کو عرائتہ بھول گئے میں خیال میں عشق کروشی صاحب قیادت کو سمجھائیں اپنی اس وقت کان کھڑے ہو کنٹینر پہ تو نہیں کھڑے ہوئے تھے یہ نکہ ترینڈ ہے کنٹینر پہ تو نہیں کھڑے ہوئے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہوئے یہ مجھ لگتا ہے کنٹینر پہ کھڑے ہوئے ہے کنٹینر پہ ، سب ایسے میں سوال کروں ہم سوال دوسرا کریں عشق کوشی صاحب میندٹ نہیں لیتے ہیں غلط بات ہوپی ہے سر ، آزو پوچڑ کے ایک آخر بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو میندٹ دیتوں کہ میندٹ مل گیا وہاں پہ لوگ تو جا کے پوچھو روئے کیا ہے نے بھائی پچیس کو ساھیتا ہے 절반 امیان کو انoria چکینا بھی بحیث تمہارا تو ایم technician بھی ہمارا پھنی بھی نہیں ہے پانی کی لائنے جوہے پاکستان سے اتحاد بھی ہے اور آپ اسی داری باتیں بھی کر رہے ہیں موانی تک کہتے ہیں بھائی کل تک وہ ڈکٹر لگا رہا کہنا ہے مجھے ہمیں اپنے کا الیکشن ہے بلدیاتی الیکشن نہیں ہے ہم نے اپنے کھڑے بنے ہوئے ہی یہ آپ کا کامرہ پچھلے تیس سال میں جو آپ نے کیا ہے کچھ نہیں کرسکے آپ نے کن ڈیلیور کیا یار تم تو گروہ چھ مہینے میں کچھلے کا ڈھیر بنا دیا چھ مہینے میں یہ بتاؤ یار اپنی گارکندگیوں کو بتائیے حضور مالا چھ مہینے میں آپ نے گھر کی کبھی سبزی لائے ہو آپ میں ہم بہت دفعہ الحمدللہ سبزی بھی لے کر آتا ہوں گوش بھی لے کر آتا ہوں ڈال بھی لے کر آتا ہوں اچھا کیا بھائی یہ بتاؤ کیا بھائی سبزی مجھے نہیں بھائی سٹریٹ کا آدمی ہوں یار ڈیفنس میں بیٹھ کے تم ایکشن لڑا ہوں لانڈی سے یار خدا کا خوف کرو تمہیں گھر کا پڑوسی نہیں جانتا تم باتیں کر رہا ہوں اچھا میرا پڑوسی نہیں جانتا اور کیا ہم بات کر رہے ہیں کراچی پرانے پوزیشن کی بھالی آپ نے دل پر لے لیا ہار کو کوئی بات نہیں ہے مجھے زیادہ جانتے ہیں مجھے زیادہ جانتے ہیں مجھے زیادہ جانتے ہیں ہم کارکردگی بھی بات کر رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں کہ آج جو علی مارل شیخ صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے ہمارا رمضان گاچی کو وہاں پہ گولی ماری ہے انہوں نے کہا یہ انہوں نے کہا گینگوار کی باقیات نے حملہ کرائے گی دیکھیں جو کچھ وہاں پر ہوا لیاری کے اندر کی صورتحال ہے جو کچھ رمضان گاچی کے ساتھ ہوا آپ اس کی مضامت تو کریں گے ملکل مضامت کرتے ہیں ایم پی اے جو ہے وہاں پر جائے گا اور اس کو کوئی گولی مارے گا اور اس کو وہ بیوچ سرکاری پارٹی کا زمیدار ہوگا اور اس کا پچھلا بیک گراؤن بھی ہوگا تو ہم تو یہ کہیں گے یہ کام کرو ہم نے جب ایسے جو کو معتل کرانے کے لئے کوششکینوں نے معتل نہیں کیا بعد میں اس کو معتل کیا چونکہ اس کو وہاں پر سرپرستی کر رہا ہم نے بار بار بتایا کہ یہاں وہ بھی پانی کے اسشو کو پر ماملہ چلا ہوا ہوا بہت دیر آپ نے دیکھ لیا ملکل کر رہی ہے ملکل کر رہی ہے اسشو کہاں سے ہوا تھا پانی کے کنکشن پر اسشو ہوا اور چیرمن نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا میں پانی کے لائن جو نے گھر تک لے جانا چیرمن نے کہا تھا یہاں تو پوری فلیٹکل لے کر جائیں اجتماعی لے کر جائیں گے تمہیں دوں گا لیکن میں گھر کے لئے نہیں دوں گا وہاں سے شروع جو ہوا برحال جو بھی واقع ہوا وہ قابل مضمت ہے کہ ایک سیٹنگ ایم پی کسی بھی شہری پر اس طرح کا واقع نہیں ہونا چاہیے جو واقع ہوا قابل مضمت ہے اور ابھی تو ان کو بچے ہیں ٹرین کرنا ہے اسیمیلی میں کہ رولز کس طرح چلتے ہیں کس طرح اس کو فالو کرنا ہے کس طرح بزنس لے کر چلنا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دھنے والی سیاست کرنے ہم کنٹینڈر پر چڑے ہوئے ہیں تو وہاں کنٹینڈر سے ابھی تک نکل ہی نہیں پا رہے ہم بلکل بزنس لے کر آتے ہیں کارگردی کی کارگردی کی وہ وہاں پہ جاکے بیٹھ جائیں گے دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے تین دن سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کارگردی کی تکھا رہے ہیں یہ ہے کہ پریشت آپ کہ آپ لوگ کتم ہی شہر شرابہ کر لیں مطلب یہ کہ بزنس میں سمجھتے ہیں کہ پارلمینٹر کا کام میں ابھی ایم پی نہیں ہے میں کچھ نہیں رمارک دیتے ہیں لیکن جو میمبر ہے اس کو پارلمینٹر لینگویج سکھنی پڑیں گی بزنس پر لے کر آنا پڑے گا کام کریں گے اگر وہ سمجھتے کہ شہر شرابہ ہنگامہ کر کے ہم نے ٹائم پاس کرنا ہے تو میں اس سمجھتے ہیں کہ عوام بھی دیکھ رہی کہ کون کس کے ساتھ کتنا سب یہ یہ جو گسو کر رہی ہیں کہ صورت شرابہ سے کشنی ہوتا ہے جو حقیقی ایشوز ہیں عوام کے ان پر بات ہونی چاہیے وہ آوازیں ہٹنی چاہیے کہ یہ کام نہیں ہوا اس علاقے میں یہ اس فلان ڈسٹک میں کام نہیں ہوا کیا کہتے ہیں آپ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ اگر پانی کی لائن کے اوپر آگر وہ چیئرمن جو ہے انیشن کی بات کرتا ہے اور ایم پی اے وہاں پر آکے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کیا اس کا یہ حق بند ہے کہ وہ گولیاں مار دے گا وہ کس کی طاقت پر گولیاں مار رہا ہے ایک ایم پی اے کو اور کس بنیاد کو وہ گولیاں مار رہا ہے کہ یہ عوامی ایشو ہوتے میں پانی کی ہوں میں وہاں بھی لاچوں میں لانی میں گیا ہوں میں نے بھی چاہی چگہ پانی کی معاملات کو سیڑل کیا ہے نکراحلی میں بھی معاملات کو سیڑل کرتا ہوں نکلتا ہوں کیا مجھے گولی مات جی جائے گی اس بات کے میں عوامی ایشو بے بات کروں گا اگر عالم حاجب شکو بات کرتا ہے عوام کے نہیں ہو رکا بلاوالاو اسے اس کو دھمکی ملتی ہے اپنی مطلب تم کن روی ک disent ٹھیکن اب ایسی قیم ہمی جنزی شوایطل قورت ججو بیان دینا اور دمکی دینا اچھل 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 carne کہfoood چھے ماہ میں آپ لوگ کار کرتے کی نہیں دکھا سکے اصل میں ہار کی وجہ آپ کی یہ ہے تسلیم نہیں کر رہے اس بات کو میرے خیال میں علی جائے آپ کی گیلیف سروے شاید آپ نے نہیں دیکھا 51 فیصد لوگوں نے کہا ہے خان صاحب یہ حکومت اچھی ہے اور ساڑھے گیارہ سو لوگوں سے پوچھا گیا ہے سر اس میں زیادہ پڈیائی کے تھے سروے تو ایسے ہی ہوتا ہے پڈیائی کے تو لوگ نہیں تھے گیلیف کو آپ کہہ رہے گا پڈیائی کے لوگوں سے سروے کر رہی ہے تو یہ غلط بات کر رہے ہیں اگر وہاں پہ ان کی مقبولیت بڑی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یہ سروے کی بات کر رہے ہیں سروے کی بات نہیں کر رہی ہے چوروں کو پکڑنے کی بات ہو رہی ہے تو اس کے اندر جو ہے ظاہری بات ہے مہا خان کے مقبولیت ہو رہی ہے بڑھ رہی ہے چینے کہ خان صاحب کو آرہے گو سارے گیارہ سو لوگوں میں سے 51 فیصد نے کہہ دیا ہے کہ خان صاحب کے حکومت قائم رہے بہت شکریہ آشتر قریش صاحب چھوٹا سا ناظرین یہاں بریک لینا ہے مجھے اور بریک کے بعد یہاں سے آغاز کرتبار آ گیا جو ووٹ دیں گے وہ گنا بھی جائے گا پیس نینٹی فور ایم کیم کامیاب جبکہ اہم بات جس پر ہم نے پروگرام شروع کیا تھا وہ تھی جنب قبضہ اور کراچی کی چالیس سال پہلے والی پوزیشن اس وقت دونوں مہمانوں سے کمنٹ لیں گے لیکن اس بریک کے بعد تیمیں جائے گا پرگرام ایک بار پھر خوش آمدید اب پروگرام کے آخر ریسے ہم بات کریں گے جناب کہ کراچی میں بات کرتے ہیں بار بار پارکس پر چائنا کٹنگ ہو گئی میدانوں کی چائنا کٹنگ ہو گئی ہم بات آج یہ بھی کریں گے کچھے عبادیوں اور گوٹ عباد کے نام پر بھی یہاں بہت کچھ ہوتا رہا عربوں کھربے روپے بنائے گئے ہیں اس پر کیوں بات نہیں کرتے کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو پچپن فیصد یہاں کچھے عبادیاں ہیں کراچی جیسے بڑے شہر میں کس نے اس سے زیادہ کمایا ہے کس نے ہاں دو تیرے بہن اس گنگا میں بہنٹی گنگا میں کون ہاں دو تیرہ پاکسان فیپوس پارٹی کا گیارمہ سال اس سے پہلی بھی حکومت رہی ہے ہرسوہ صاحبہ تریقہ واردات چینج آپ لوگوں کا آپ لوگ گھوٹھاوات کے نام پر اور کچھے عبادیاں بہت ساکری کام کرتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں سرور دیکھو کراچی بہت بڑا سٹی ہے آپ کا اور یقیناً یہاں پہ وسائل ہے جاب سے ہیں ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اور نو ڈاؤٹ اس میں کوئی نہیں کہ کراچی پہ آبادی کا بہت بڑا پریشر ایک آیا آیا ہے اور آتا رہے گا یقیناً آپ صرف کراچی مہم پور سن سے نہیں کہتے ہیں پوری پاکستان سے لوگ آتے ہیں اور کچھے عبادیاں یہ وہ لوگ رہ رہے ہیں اب کہیں پہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ بیک فوڈ ہوتی ہے کہیں پہ ریگولائز بھی کہایا تھا کیونکہ آپ کا قانون بھی کہتا ہے کہ کہیں پہ اگر در سال پندہ سال بیس سال کے بعد اگر کہیں پہ آئے تو سروے کیا کر گھوٹھا آباد سکیم کے تحت بھی ہے پھر آپ کچھے عبادی ہے تو کہیں نہ کہیں پہ گورنمنٹ نے بھی یقینل آئین ہے رول ہے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں اور وہی کرنے جائے لیکن 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 گھر کانون نہیں ہے نہیں گھر کانون میں کہی رہو جہاں پہ بھی گھر کانون نہیں وہاں پہ میرا خواہ میں انٹی انکروچمنٹ جو ہے اس وقت جس طرح فال کام جس طرح فال کام کر رہی ہے نا اب کراچی نہیں سروہ نہیں سروہ دیکھئے میرا خواہ میں پوری کراچی میں نہ صرف کراچی میں چلے اب آپ نے بات چھوڑی نہیں کہ سوالات کر رہے ہیں جو آپ نے سمتا آہا آپ نے چار اداروں کے سرے میں بات کر رہا ہوں آپ مجھے بتا دیں چار ادارے آپ نے ادبار نہیں تھا کراچی کے لوگوں کا ادبار نہیں تھا سولیل ویڈس منجمنٹ بنا دیا کچھ رہی ہی اٹھا سکا ایس بی سی اے بنا دیا غیر کانونی مارتے منتری نہیں روک سکے بارڈ روڑ آپ کے پاس پانی کراچی کو نہیں دے سکے سنس میں مانس ٹرانسلیر اتھارٹی بنا دی کتنے منصوبیں اس کے ذرا مجھے بتا دی چار تمہیں گنوا دی آپ کو اچھا سول ویڈس منجمنٹ بنا جائیں دو ایمکیوم کے پاس دو جو ہے پیپلس پارٹی کے پاس سول ویڈس منجمنٹ جنہوں نے اگریمنٹ کیا میں آپ کو چیلنج کر رہی ہوں آپ دونوں کے جنج جو سول ویڈس منجمنٹ میں آپ کو یہ سب کچھ کراچی میں کیوں ضرورت ہوتی ہے اندرونے سندھ میں کچھ نہیں ہوتا نہ رہائی شیما غیر کانونی مارتے بنتی نہ وہاں کچھرا ہے نہیں نہیں وہاں بے بھی سب کچھ ہم نو مانے راوی چینی چین لکھتا ہے دو چیت کی نہرے باہد ہی آمیں آپ کراچی آپ کراچی 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 سندھ کے ہر ڈسٹک میں چین لکھتا ہے ہم بھی ہم تو ہم تو رو رہے ہم میں نہیں کراچی کراچی کل آج بھی آج ہم کہہ رہے ہیں کراچی کراچی کنٹو منٹ جائب پنجاب کراچی آج سوال کر جواب جواب جو پورا سنتے نہیں سر کب آواز اٹھائیں گے آپ لوگ دیکھیں میری سوڑا سا ایک بات کریں یہ سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ کی بات ہو رہی ہے تو یہ کس نے بنائی حکومت سن نے اس کو وہ کیا نا ادوار نہیں تھا کراتی والوں پر تو میری چیلنگ مان لیا ادوار نہیں تھا سب کو سات آٹھ ڈائریکٹر چینج ہو گا کیوں اس کی وجہ کیا ہے کرپشن ہے نا وہ نہیں کر سکتے پورا اس کا جو مانگتے اب آگر آپ اس کو یہ کریں گے آپ دے اور جگہوں پہ بھی دے سب جگہ پورے پاکستان سندھ میں کر دیں یہی سوال تھا میرا کراچی پہ مہربانی ہے کیوں میں یہی کہہ رہا ہیڈراباد میں کر دیں اچھی ایڈوائیز ہے کہ ہیڈراباد سکر پہ پھر کہیں تنقیدنا شروع ہو جائے ہیڈراباد کراچی میں نہیں صحیح ہے اچھا دائریکٹر بڑھنا چاہیے بلکل بڑھنا چاہیے آپ ایڈمیٹ کر رہے ہیں بڑھنا چاہیے میں اچھا کام کر رہے ہیں کہ ہمیں اس چیز کو سوچنا پڑے گا اور میں منسٹر صاحب سے سعید غنی صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی یہ ساری چیزیں ایک طرف رکھ دیا اگر اس شہر نے آپ کو سب کچھ دیا ہے تو اس کو ڈیلیور بھی کریں اون بھی کرو نا میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کو اون بھی کرو نا آپ کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہے کہ ہمیں دے دو پاکی پاکی دیکھ ہے کھاتے رہو کھاتے رہو اب تو خالی کرو گیا یہ ملک کو یہ پا لے سندھ کو یہ پا لے اور کہاں تک چاہیے ہم تو یہ کہتے ہیں یہ سیوریسٹ سسٹم پانی کا نظام جو ہے اس وقت حالت بری آپ بہدر آباد پہ چلے جائیں دیکھ لیں ابھی آپ سارا روڈ جو ہے سیوریسٹ بیہ رہا یہ کوئی میں اور میں ایم ڈی وارٹر بورٹ سے اور ایم ڈی سیوریسٹ پانی بغیر ٹریٹمنٹ کے سمندر بدھ کر جاتا ہے میں آپ کے توسط سے ایم ڈی وارٹر بورٹ کو اس بات کی تنبیہ کرتا ہوں اور سیوریسٹ ایم ڈی کو کہ خدارہ نہیں کرو ورنہ عوام تمہیں مارے گی آکے یہ عوام اتنی وہ ہو گئی ہے اور یہ بات جو آج اگر بھال ہونے میں تو آپ کی حلقے کی بات نہیں کر رہا میں پورے کی بات کر رہا ہوں انہوں نے کہا زرداری صاحب کو سڑکوں میں گسیٹنے والے اوروں کا تو پتہ نہیں کراچی کے عوام اگر یہ ظلم ستم آپ کا رہا تو زرداری صاحب کے عادت ہوگا جی ہیر سوہ صاحبہ اگری اندر کی بات نہیں ہو آج میں تیار رہی اندر کی بات بتانے کوئی خوف بتا آپ لوگوں سے کوئی خوف نہیں ہے اترام کا رشتہ ہے وہ رشتہ قائم رہ گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی خوف نہیں تھا میں ہمیشہ ڈنکی کی چوٹ پر بولنے والے میں خاتون ہوں رہی ہوں دیکھیں ایسا بھی رہا کہ آپ نے ایک مولے میں پانی دیا دوسرے مولے میں پانی نہیں آیا ایسا بھی رہا کہ آپ نے چوبیس گنڈے پانی چلتا ہے سسٹم کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ماضی میں یہ بہتر ہوتا رہا وہ بچارہ آج بھی آدھا گھنٹا اسٹیڈمنٹ دیتا رہا میرے خال میں وہ بچارہ رہا تھا انہوں نے صرف ایک چھوٹا سا مثال دیا کہ لیاکت آباس سے سیوریچ کا پانی جو نا وہ واتر پانی سپلی کے پانی مارا تھا کہنا انہوں نے جو گھر بنایا تھا وہ جو واشروم کا پانی انہوں نے توڑ کے شنگ توڑ کے جو دلیو سی دی یہ بات نہیں کرتی ہے یہ بات نہیں کرتی ہے کونسی بات کریں یہاں سے وہ ٹی ملتا تو بات نہیں کرتی آپ کی گرمنٹیں ختم کریں آپ کسے سوال کریں گی میں جو کروں نا بلکل سوالے اسٹین لیا آپ کہیں گے پکڑ کے لائے گی آپ نے لانا ہے یہ مسائد گنی ہے وہ اسٹین لے رہا جو چیزیں ہیں سر حل کیا ہے اس سارے بگاہر کا حل کیا ہے پاکستان بیو سوالٹی اندرون نے سندھ سے منتقب ہوئے لوگ آتے ہیں ظاہر ہے کراچی سے منتقب نہیں ہوتے تو شاید اس لئے درد بھی نہیں آپ کیا کہیں گے نہیں نہیں آپ یہ غلط بات کریں کراچی کے درد نہیں میں نے شاید غلط بات کریں شاید نہیں میری بات سوالے اب یہ بات یہ ساری اس کا حل کی بات کریں آپ ایک ڈسٹرک اور بنانے کے چکر میں اوہ بھائی خدا کے واسطے جو پہلے ڈسٹرک ان کو تو صحیح کر لو میں وہی کہہ رہو نا کماری بنانے کے چکر میں تو بھائی جو پہلے ڈسٹرک ہیں ان کے اوپر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ پانی کی لائن سیوریج کی لائنیں صحیح کرو آپ کو کیا لگتا ہے ایک اور ڈسٹرک بنانے کی وجہ کیا ہے دیکھیں اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ شاید اس خوش پہمی میں کہ اگلے اس کے ہم جل جائیں گے ہمارا چیرمن ہوگا یہ سب خیام خالی ہے ان کو وہ نہیں ہوتا مگر میں پھر یہ کہتا ہوں سعید غنی سے کام کرنے والا مگر اس کو چھوڑا سا اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ بھائی ابھی جو چھے ڈسٹرک ہیں آپ کے پانچ ڈسٹرک ہیں کم از کم اس کو تو ڈیلیور کر دو آپ سیوریج سسٹم سے ہی کر دو سیوریج لائنے سے کر دو پانی کا نظام ہے لیکن آپ کے مئر پر سوالات اٹھتے ہیں فردوش شمیم نقوی صاحب نے بھی کہا مہر کراچی اپنے کرتو چھوڑا رہے ہیں عید صاحب کر کے رہیں گے جس نے کہا فردوش شمیم نقوی دیکھیں فردوش شمیم نقوی دیکھیں فردوش شمیم نقوی نے یہ بات گئی ہے وہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ گیلس والی پینٹ کے اور وہ پینٹ کے پائپ لگا کے یہ بات ہو سکتی ہے کہ ساری چیزیں یہ جو بات صحیح ہے بھائی کرو نا کیوں نہیں کر رہا ہو صرف بولنے سے آپ کو بات کرو گے میں نے منع کیا ہے میں نے بلکل بگاڑ ختم ہو سکتا ہے اور کرنا پڑے گا سن گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے ہمیں بہتری گلانی ہے لیکن کراچی میں مکم کے پاس میر کے ساتھ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر بیٹھ کے چیزوں کو باقاعدہ شکریہ سن گورنمنٹ سے میں شکریہ کرنا چاہیے لیکن اس کے ساتھ میں ہم یہ بھی بیٹھیں بولیں کہ فیڈر میں تاتھ اتنی اشنگوں کا اس پہ بھی شکریہ ہو کے وہاں دے بھی کچھ کام نہیں سرور میں ایک بات کہتا ہوں شہید غانی اور میرے ہمارے اختلافات اپنی جگہ اس شہر کے لیے ہم نے کام کرنا چاہیے بہتر میں ہم آپ پر شکر کر لیں اکبال محمد علی صاحب آپ کا بہت شکریہ بلکل مل جل کر ہی مسئلے حل ہو سکتے ہیں شہر کو بگاڑ کی ذمہ دار اگر دونوں پارٹییاں اور دیگر جماعتیں بھی ہیں تو مل جل کر ہی اس بگاڑ کو سوزارہ بھی جا سکتا ہے اس ہمارے آج کا پرگرام اندھ کرتے ہیں پسند آجے پرگرام تک کے لئے سرور و میری ٹیم کو دیت جائے ملنے کے بعد